بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک مرتبہ ایک شخص اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے جا کر اپنی حاجت بیان کی کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری کا علاج شہد سے ممکن ہے اگر آپ کے پاس شہد ہے تو میری مدد کر دیجئے دوست نے معذرت کی اور کہا میرے پاس شہد تو نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں لیکن ہاں شہر سے باہر اس راستے سے ملک شام سے آنے والا ایک کافلہ گزرنے والا ہے اس کافلے کا امیر بہت رحم دل اور سخی ہے آپ راستے میں جا کر کھڑے ہو جائیے اور امیر کافلہ سے اپنی حاجت بیان کیجئے مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد ضرور کر دی جائے گی وہ شخص شہر کے باہر راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا دن ڈھلنے والا تھا اسے دور سے ایک کافلہ آتا ہوا نظر آیا وہ شخص تیزی سے چلتا ہوا اس کافلے کی طرف بڑھا اور پاس جا کر رکا لوگوں سے دریافت کیا کہ امیر کافلہ کون ہے لوگ اسے امیر کافلہ کے پاس لے گئے وہ شخص ایک انتہائی خوبصورت خوب روح نوجوان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی حاجت بیان کرنے لگا جناب میں بہت غریب ہوں اور سخت بیمار ہوں میری بیماری کا علاج شہد سے ممکن ہے لیکن مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں شہد خرید سکوں اگر آپ میری مدد کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی امیر کافلہ نے فوراً اپنے خادموں کو اپنے گلاموں کو بلائیا اور ایک غلام کو کہا کہ جاؤ جس اونٹ کے اوپر دو شہد کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آؤ جس اونٹ کے اوپر دو شہد کے مٹکے ہیں وہ لے کر آؤ ان میں سے ایک مٹکہ اس نوجوان کو دے دو غلام نے فوراً کہا جناب اگر اونٹ کے اوپر سے ایک مٹکہ اتار لوں گا تو اونٹ کے اوپر جو وزن رکھا ہے دوسری سائٹ پہ جو دوسرا مٹکہ رکھا ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا اونٹ کیسے چل پائے گا امیر کافلہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ اور جو دو مٹکے ہیں وہ دونوں کے دونوں لے آؤ وہ غلام یہ بات سن کر پھر بولا جناب میں وہ دونوں مٹکے لے تو آؤں اور اس شخص کو دے تو دوں لیکن یہ کمزور سا شخص اتنے بڑے بڑے دو مٹکے کس طرح اٹھائے گا اب امیر کافلہ نے فوراً سے پھر کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ اور جس اونٹ کے اوپر وہ دو مٹکے رکھے ہیں وہ اونٹ بھی لے آؤ اور اس شخص کو دے دو اب وہ شخص فوراً بھاگا اور بھاگتا ہوا گیا اونٹ کی رسی پکڑی اور لے کے آ گیا اس شخص کو پکڑا دی وہ شخص دل میں دعائیں دے رہا تھا خوش ہو رہا تھا کہ واہ امیر کافلہ اتنے سخی ہیں اتنے مہربان ہیں اتنے اللہ والے ہیں کہ میں نے شہد مانگا اور مجھے شہد کے دو مٹکے ساتھ میں اونٹ بھی دے دیا ادھر دوسری طرف غلام جب اس شخص کو اونٹ کی رسی جس پر دو شہد کے مٹکے رکھے ہوئے تھے پکڑا کر واپس پلٹا تو امیر کافلہ پوچھتے ہیں سنو جب میں نے آپ کو ایک مٹکہ دینے کا کہا تو آپ نہیں گئے پھر جب میں نے آپ کو دو مٹکے اس نوجوان کو دے دینے کا کہا آپ پھر بھی نہیں گئے لیکن جس وقت میں نے آپ کو وہ دو مٹکے اور ساتھ اونٹ بھی دے دینے کا کہا تو آپ بھاگتے ہوئے چلے گئے یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ غلام بولا جناب پہلے جب آپ نے ایک مٹکہ دینے کا کہا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کے اوپر وزن جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا اور اونٹ چل نہیں پائے گا آپ نے دو کے دو مٹکے دے دینے کا کہہ دیا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں دو مٹکے دے دوں گا تو یہ کمزور سا شخص ان کو لے کر کیسے چلے گا آپ نے اونٹ بھی ساتھ دے دینے کا کہہ دیا اب میں ڈر گیا تھا مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر اس بار بھی میں نے کچھ کہہ دیا تو کہیں آپ مجھے ہی ساتھ نہ دے دیں امیر کافلہ مسکرائے اور کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہو جاتی تمہیں میری غلامی سے نجات مل جاتی تم ازادی کی زندگی بسر کرتے یہ بات سن کر غلام بولا مجھے ازادی نہیں چاہیے مجھے ازادی سے ہزار درجے بہتر آپ کی غلامی لگتی ہے آپ کو تو مجھ جیسے ہزاروں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا سبحان اللہ سامین یہ امیر کافلہ کوئی اور نہیں بلکہ مکہ کے انتہائی امیر اور عزت دار امیر المومنین خلفہ راشدین سیدنا اسمان غنی رضی اللہ عنہ تھے سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سامین باب علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گی بہت شکریہ اللہ حافظ